علماء دیوبند پر رضا خانیوں کے الزام کو دیکھئے یقین معنی میں سوچتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ رضا خانیوں کو کس بے وقوفی کی پٹی پر چلا دیا گیا ہے کس جھوٹ کی بنیاد پر امت میں افترات اور تشتت کی راہ ڈالی گئی ہے پتہ ہے وہ کیسی بنیاد پڑی تھی کس طرح ہوا فاضل بریلوی مکہ مکرمہ گئے وہاں پر پہنچ کر اس فاضل صاحب نے ان لوگوں کے سامنے جھوٹ بولا مرزا قادیانی کی بارت کو اٹھایا ادھر ادھر لگایا باقی غلط لوگوں کی بارات کو اٹھایا ہماری بارات کو آگے پیچھے کتا برید کر کے لیا اور ایک لائن بنا دی اور دیوبند کا قیدہ کہہ کر سعودیہ سے جا کر فتوہ لے لیا کہ یہ بندے تو مسلمان نہیں ہیں اگر بارت کو توڑنے سے کوئی بندہ کافر بنتا ہے تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ قرآن کریم کی بارات کو آگے پیچھے کرو تو کفر بن جائے گا ایک آیت اٹھائیں امان والوں کی آگے جنت کا لفظ نہ لیں کافروں کی آیت اٹھائیں ان کو اکٹھا کر دیں کہ انہ الذین آمنوا املوا صالحات امان والے جہنم میں زلیل ہو کر جائیں گے اور بندہ قسم اٹھائے کہ یہ قرآن کی آیات ہے تو وہ جھوٹا نہیں ہے ہے تو آیات لیکن جوڑا اس نے غلط ہے یہی کام فاضلہ برالوی نے کیا تو اس کے جواب میں آج مطالعہ شیخ الہند چھپ چکی ہے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ انہوں نے خط لکھا جناب احمد رضا خان صاحب کو کہ خان صاحب اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے بات کر لیجیے میں اپنے اکابر کی بات کرنے کے لیے آپ کے ساتھ میں موجود ہوں شیخ الہند اکیٹمی نے مطالعہ شیخ الہند دیوبند سے چھاپ دی ہے اس میں حضرت شیخ الہند کا یہ خط بھی موجود ہے لیکن اس نے جواب نہیں دیا تو پھر اکابرین نے اپنی ترتیب چلی مولانا قلیلہ مصحرن پوری رحمہ اللہ کی ذمہ داری لگی انہوں نے باقیدہ وہاں رابطہ کیا حضرت مدنی رحمہ اللہ وہاں موجود تھے لیکن پادل بریلوی نے اتنے خفیہ طور پر کام چلایا کہ وہاں تک بھی پتہ نہ چلنے دیا جھوٹا پتوہ تو لے آئے جب ہمارے اکابرین نے رابطہ کیا کہ یقیدے تو ہمارے نہیں ہیں الزامات بنا دیئے گئے یا جھوٹی بارات لائی گئی یا کتاب ورید کیا گیا انہوں نے چھبیس سوال لکھ کر بھیجے ہمارے علماء نے چھبیس جوابات ان کے دیئے اور جب وہ وہاں پہنچا یہ جوابات کا پرچہ انہوں نے کہا علماء دوبند اصلی مسلمان ہے آج وہ تحریر دوریا میں چھپ چکی ہے جس کا نام ہے تصدیقہ لدفع تلبی ساتھ عام طور پر اسے المحند علی المفند کہتے ہیں المحند علی المفند یہی ہے ان کے چھبیس سوالات ہیں ہمارے علماء کے جواب ہیں لکھنے والے مولانا خلیل عمد سہرن پوری رائع محلہ ہے اور جنہوں نے تصدیق کی ہے حضرت شیخ الحن ہیں جنہوں نے تصدیق کی ہے مفتی عزیز الرحمان عثمانی صاحب عزیز الفتاوہ فتاوہ دارلم دوبند والے ہیں جنہوں نے تصدیق کی ہے مفتی آزم حن مولانا مفتی قفیت اللہ بہلوی ہے جنہوں نے تصدیق کی ہے حکیم العمد مجدد الملت مولانا طرف علی їх تھانوی ہے جنہوں نے تصدیق کی ہے مولانا عبد الرحیم رائع پوری ہے جنہوں نے تصدیق کی ہے مولانا محمد احمد ابن مولانا قاسب ڈانہوتوی ہے جنہوں نے تصدیق کی ہے ان تمام علماء نے جمع ہو کر یہ تصدیق وہاں بھیجی ہے تو جو جھوٹ پھیلایا تھا رزا خانیوں نے اس جھوٹ کا کلہ کمہ ہو کے امت کے سامنے سچ آگیا اور میرے دوستو رضا خانیت پر اگر آپ آگے آئیے اسماعیل مراد آبادی نے اللہ دلشانوں کی ذات اکدس کے لیے سوال و جواب کی شکل میں کچھ اوٹ پٹان کی باتیں آل آئیں تو شیخ الہند کا بھوڑا کلم جوان ہو کر سامنے آیا جہد المقلفی تنزیحی ان معز والمزل لکر امت مسلمہ کے سامنے اس کی حقیقت کو واضح کیا تھا اور شیخ الارب والاجم خاندان سادات کے چشموں چراغ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی حرائم اللہ کے اشحاب الساقب علی المستریک القاذب تو دنیا میں چھپی ہوئی نہیں ہے یقین مانے ایسا تعاقب کیا ہے ایسا جواب دیا ہے رہتی دنیا تک ان کی نسلہ یاد رکھے گی کہ کسی سید کی مار پڑی ہے آپ اشحاب الساقب کا کبھی مطالعہ کر کے تو دیکھئے اپنے اکابر کو پڑھ کے دیکھئے اس سے بھی آگے آئیے حکیم علمت کے خلیفہ مجاز ابن شیر خدا حضرت مولانا سید مرتضی حسن چاند پوری حرائم اللہ تو اپنے کرائے کی چار بھائی لے کر فاضل برلوی کے محلے میں ڈال کے بیٹھ گئے تھے آؤ مجھ سے بات کرو ایک ماہ تک بیٹھے رہے یہ اپنے گھر سے نہیں نکلیں انہیں مکان کرائے پہ لیا کہ تیرے علاقے میں ہوں تیرے شہر میں ہوں تیری گلی میں ہوں تیرے وسیف میں ہوں تیرے محلے میں ہوں آؤ مجھ سے بات کرو انہوں نے بات نہیں کی رسائل چاند پوری حضرت مولانا مرتضی حسن چاند پوری کی اس پہ شاہد عدل ہے اگر یہ بھی نظر نہ آئے القوقب الیمانی الا اولاد الزبانی اٹھائیے مولانا مرتضی حسن چاند پوری نے رضا خانیت پہ چار حرف ڈال کے امت مسلمہ کے سامنے احقاق حق اور ابتال باطل کی ذمہ داری پوری کی ہے اگر اس سے بھی آگے آئیے میرے دوستو حضرت مولانا منظور عمد نومانی کی ببارک الغیب اس پہ شاہد عدل ہے یقین مانیے اس سے بھی آگے آئیے سیف یمانی جس پر حضرت تھاند ویرہ مولانا کے تصدیقی دستخط ہیں المحنت کے دفاع میں حضرت مولانا منظور عمد نومانی کی کتاب موجود ہے اگر میں پاکستان لیول پہ امام اہل سنت استاد ازل مکرم مولانا محمد سر فراغ خان صفدر راہ محلہ کی بات کرو تو خدا کی قسم مندہ احران ہو جاتا ہے ازالت الریب بھی لکھتے ہیں راہ سنت بھی لکھتے ہیں راہ ہدایت بھی لکھتے ہیں تفریح الخواتر بھی لکھتے ہیں دل کا سرور بھی لکھا ہے گلدستہ توحید بھی لکھا ہے یہ ساری کتب لکھ کے امت مسلمہ کی امت مسلمہ کی ترجمانی کا حق ادا کر کے امت کے سامنے مسئلہ دودھ اور دودھ پانی کا پانی رکھ لیا سبسکراب پائی یوٹیوب چینل